مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل خاتون آئی اپنے بیٹے کے ساتھ بیان کرنے لگی چند دن پرانی بات ہے کہ میرے گھر میں یہ حادثہ ہو گیا میرا شوہر کا انتقال ہو گیا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا میرا ایک بیٹا معصور ہو گیا پھر فلاں کے ساتھ بھی ہو باقی بیچاروں کے بڑے غم رو رہی تھی اللہ ان کی اس ٹینشن کو ختم کریں روئے جا رہی ہیں روئے جا رہی ہیں روئے جا رہی ہیں غم تھا بہرحال جس پہ گزرتی اسی کو پتا ہوتا ہے اب میں ان کو کیا کہتا اب وہ وظیفہ پوچھنے آئی میں نے کہا دیکھیں آپ کے غم کا علاج وظیفوں میں بولو نہیں ہے وظیفوں میں نہیں ہے آپ کے غم کا علاج تو قرآن نے بیان کیا اللہ نے ایسا ٹیویلٹ کھلا دی ہے ایسا ٹیکہ لگا دی ہے ٹینشن کیا حق حق فرمایا ہمارے نیک بندوں کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ ہم کس کے بندے ہیں ہمارا معبود یہ چاہتے نہیں ہیں کہ شوہر بھی نہ مرے بیٹا بھی نہ مرے یہی ہوا نا ان خاتون کے ساتھ شوہر کا بھی انتقال ہو گیا اچانک جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا پھر ایک بیٹا معذور ہو گیا تو اب چاہت کیا ہے کہ یہ معذور نہ رہے وہ بیٹا زندہ ہو جائے شوہر نہ مرے یہی چاہتے ہیں نا تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندوں کو جب کوئی غم پہنچتا ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ کے غلام ہیں ہماری چاہت اللہ کی رضا کا حصول ہے ہمارا خدا اللہ ہے یہ چاہتے ہیں بولو نہیں ہے ہماری زندگی کا عورت کی زندگی کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ شوہر نہ مرے یہ مقصد ہی نہیں ہے یہ مرے تو بڑھاپے میں مرے عورت کی زندگی کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ جوان بیٹا زندہ رہے یہ خواہش تو ہے چاہت تو ہے لیکن اس چاہت کو خدا نہ بناو کہ اگر یہ چاہت بوری نہیں ہوئی تو زندگی کا مقصد ہی فوت ہو گیا نہیں بھائی یہ اتنی value able چاہت نہیں ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ نیک بندے کہتے ہیں ہم کس کے غلام ہیں اللہ اس کو ہم پہ تصرف کا حق ہے وہ چاہے تو ہماری چاہت پوری کرے چاہے تو پوری نہ کرے اور وہ اللہ اب بھی موجود ہے شوہر تو مر گیا بیٹا بھی مر گیا لیکن جس کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ کیا ہے زندہ ہے یا نہیں ہے تو وہ تو ابھی بھی ہے اس کو تو ابھی بھی راضی کر سکتے ہیں اور آگے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم نے جانا بھی کس کی طرف ہے اسی کی طرف شوہر پہلے چلا گیا ہم اگلی گاڑی سے آ رہے ہیں بیٹا پہلے چلا گیا ہم اگلے اگلی فلیٹ ہماری ہے میں نے ان کو مثال دی میں نے کہا آپ پشاور جا رہے ہوں اور آپ نے بھی جانا ہے آپ کے میاں نے بھی جانا ہے میاں پہلے پہنچ گئے آپ نے کہا چلو ہم اگلی گاڑی سے آ رہے ہیں اس میں اتنی ٹینشن لینے کا بولتے کیوں نہیں نہیں ہے تو میاں پہلے نگل لیے آپ اگلا نمبر آپ کا ہے سب ہی کا ہے میرا بھی ہے آپ کا بھی ہے ہر ایک کا ہے مسلمان غم کو اپنے اوپر مسلط بولو نہیں کرتا وہ کہتا ہے میں جس کے لئے آیا ہوں وہ تو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی وفات کے بعد کتنے غم زدہ ہوئے بتاؤ مجھے ایک بات کہ دنیا میں صحابہ سے بڑا غم کسی کو ملا جب نبی کا انتقال ہوا کسی عورت کا جوان شوہر مر جائے اتنا غم نہیں ہو سکتا جتنا صحابہ کو غم ہوا نبی کے دنیا سے جانے کا کیونکہ اس کائنات میں عشق اور محبت کی جتنی مثالیں ہیں صحابہ کو نبی سے جو محبت تھی اس کے آگے تمام مثالیں ہیچ ہیں کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جس پہ اونٹ جس پہ آپ سوار ہوتے تھے اونٹ میں وہ غم زدہ ہو کر کھانا پینا چھوڑ کر نابینا ہو گئی اور مر گئی جانوروں پر آپ کی محبت کی اثرات تھے تو صحابہ پہ کیا اثرات ہوئے ہوں گے بولتے کیوں نہیں بھائی کس قدر غم عذاب یہ کیا ہو گیا جن کے بارے میں امی آئیشہ فرما رہی ہے کہ جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا ہاتھ کٹ ڈالے اگر وہ نبی کو دیکھ لیتے گردنیں کٹ لیتے اپنی ایسا جمال اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور کتنی خوربانیاں صحابہ نے آپ کے لیے دیئے تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ غم ہلکا تھا غزبہ احد میں جب اطلاع ملی نا افوہ تھی کہ نبی شہید ہو گئے بہت سے صحابہ نے کہا اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ لڑو جنگ میں اور شہید ہو جاؤ آج کسی عورت کو اپنے شوہر سے اتنی محبت ہے کہ مر گیا شوہر تو مجھے زندہ رہنے کا کیا فائدہ چلو میں بھی کسی خمبے سے جب اگر ہوں جاتے ہے بھئی ہوتی ہے محبت نہ شوہر کو اتنی بیوی سے نہ بیوی کو اتنی شوہر سے تو گئے کہ چلو وہ مر گئے چلو ہم تو تھوڑی سی تسلی ہم تو نہیں مرے نا جوان بیٹا مر جائے تو کوئی عورت چاہے گی میں بھی مر جاؤں کہیں گے نہیں میں نہیں مر لیکن صحابہ کی کیا حالت تھی غزوہ احد میں کہ جب اطلاع ملی نبی شہید ہو گئے تو باز نے کیا کہا اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ خودکشی نہیں کی کوئی میدان میں ایسے لڑو کہ شہید ہو جاؤں تو آپ بتاؤ کتنا بڑا غم صحابی رسول کو لگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت واقع ہوئی تو حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ یہ لفظ نہیں سنوں گا میں کہ نبی کا انتقال ہوا گردن اڑاؤں گا میں اس کی جب انسان کو کسی سے بے پناہ محبت ہوتی ہے تو اس کی موت کی خبر کی کڑواہٹ وہ برداشت نہیں کرتا اور عمر جیسا قوی القلب مضبوط دل والا آدمی پمزور دل کے لوگ تو ہوتے ہیں ایسے مضبوط دل اتنا مضبوط دل نہیں کہہ رہے یہ یہ نہیں سنوں گا میں کہ نبی کا انتقال ہو گیا گردن اڑاؤں گا میں اس کی تو اس سے بڑا غم دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر پڑا سببت علیہ مسائب اللہ انہا سببت علیل ایام سرنا لیا لیا کہ آج مجھ پر مصیبتوں کے جو غم ٹوٹے ہیں بہے ہیں سب کمانا ہوتا ہے پانی انڈیلنہ مصیبتیں پڑی نہیں ہیں بلکہ ایسا جیسے بالتیوں سے غم کسی نے میرے اوپر بھر بھر گے ڈال دی ہوں کہ یہ غم کے دریہ اگر دن پہ پڑتے تو دن رات کی سیاہی میں تبدیل ہو جاتا دن اپنی روشنی کھو دیتا اتنا غم لیکن اس غم میں بھی حضرت ابو بکر حوصلہ دے کے فرما رہے ہیں کہ یہ غم اللہ کو محبوب یعنی اس غم میں جو حواظ بافتہ ہو رہے ہو یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے سبر کرو سبر اور سبر کے لئے کیا فرمایا اے لوگو اگر تمہارا معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھو معبود کا لفظ سمجھ میں آرہے ہیں خدا گوڑ الہ اگر تم نے معبود نبی کو بنا لیا تھا تو یاد رکھو نبی پر موت واقع ہو جو کیا مطلب اگر تم نے نبی کو گوڑ بنایا تھا معبود بنایا تھا تو یہ غلط کیا تھا تم نے تمہاری حالت کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ جو تم حواظ بافتہ ہو گئے اور کہہ رہے ہو کہ میں یہ خبر سننا نہیں برداش کروں گا کہ نبی کی موت واقع ہوئی جو یہ کہہ گا آپ پر موت واقع ہوئی میں گردن اڑا دوں گا یہ جو تمہاری کیفیت ہے اس سے تو گویا حقیقت میں ایسا نہیں ہے گویا لگ رہا ہے کہ تمہارا معبود اللہ نہیں ہے بلکہ کون تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَات تو یقین کرلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے پھر تمہارا غم ٹھیک ہے لیکن مَنْ کَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّهُ حَيُّ اللَّا يَمُوتُ اور جس کا معبود اللہ ہے خدا ہے وہ آج بھی زندہ ہے اس پر موت واقع نہیں ہوگی بتا دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کر آئے ہیں اور آپ سے جو ہمیں محبت ہے وہ کس کے لیے ہے اللہ کے لیے تو اللہ تو ابھی موجود ہے یہ بات وہ زبان کر رہی ہے جو نبی سے محبت میں سب سے آگے میرے بھائی جب صحابہ کو اپنے محبوب ترین شخصیت کے بچھڑنے پر اتنے غمزدہ ہونے پر ابو بکر ملامت کر رہے ہیں تو عورت کا جوان شوہر مر گیا اس پر غمزدہ جوان آدمی کی جوان بی بی مر گئی جوان بیٹا مر گیا جوان اببہ چلے گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا پھر اگر آپ حواظ بافتہ ہو رہے ہو اس کی علامت آپ نے خدا کو چھوڑ کر ان کو اپنا محبوب بنایا ہوئے غم ہوتا ہے یہ نیچرل ہے نبی پر کچھ آنکھوں سے بھی آنسو نکلیں جب کسی کی وفات ہوئی ہے یہ نہیں کہ اقتدال ہونا چاہیے ایک حد ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں آپ دس سال تک یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا بھئی جو ہوا ہے مقدر میں تھا ما قدران جنگ میں منافقین ہستے تھے مزاق اڑاتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں تمہارے ساتھ تمہیں زخمی بھی کروا دیا شہید بھی کروا دیا یہ ہو گیا تو اللہ نے صحابہ کو تسلی دی کہ ان کو یہ بتاؤ لئی یسیب انا بعض ایسے پورے ایک ایک گھر کے سارے مرد کٹ گئے عورت تنہا ہو گئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس سال کے بچے اور ان کی ماں باقی سارے مرد شہید باپ بھی شہید بھائی بھی شہید سارے مرد جوان کٹ گئے غزوہ اہد میں اور ایک ماں اور ایک بیٹا گھر میں بچے ہیں کتنی بڑی ٹینشن تو منافقین ہستے مزاق اڑاتے کیا کر دیا تم لوگوں نے نبی کے پیچھے تو قرآن کیا کے نازل ہوئی ہمیں وہی غم پہنچے ہیں جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں اور جس اللہ نے ہمیں یہ غم دیئے ہوا مولانا وہ ہمارا دوست ہے ہمارا دشمن نہیں ہے دوست اگر کوئی کڑوی چیز کھلاتا ہے تو اس کڑواہٹ کے پیچھے مٹھاس چھپیوی ہوتی ہے اس میں کوئی فائدہ چھپاوا ہوتا ہے اور دشمن اگر میٹھا لڈو بھی کھلاتا ہے اس لڈو کے اندر زہر کی گولی ہوتی ہے تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کا ایمان چیک کرنا ہونا غموں میں دیکھو کیا حالت ہوتی ہے اس کی آج بوکھلا جاتے ہیں کسی عورت کا چھوٹا بیٹا مر جائے ایسے چیختی ہے گریمان پھارتی ہیں ہاں ہوں بھئی صبر کرو صبر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے میں نے ایسی ماں بھی دیکھی ہیں جوان بیٹا مر گیا اچانک ہاتھ اٹک سے ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے اس لیے نکل رہے ہیں برنہ میں صبر کرتی ہوں ایسی خاندانی ماں بھی ہیں تو بھئی ہمارا معبود اللہ ہے عورت کا معبود شہر نہیں ہے عورت کا معبود اولاد یہ تو لوگوں نے غیر مسلموں سے ڈائیلوگ سیکھے ہوئے ہیں کہ میں تمہارے لیے جی رہا ہوں اور عورت کہتی میں آپ کے لیے دنیا میں آئی ہوں نہ 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 ہم کسی کے لیے نہیں آئے نہ ہم اولاد کے لیے آئے ہیں نہ اولاد ہمارے لیے آئی اتنا لفٹ نہیں کراؤ ان کو اگر یہ میرے لیے آئی ہے تو میرے ساتھ قبر میں کیوں نہیں جا رہی بھائی پھر یہ کیا ہو گیا بھائی اگر میری بیوی اور آپ کی بیوی میرے لیے دنیا میں آئی اور جی میرے سہارے اور میرے یادوں میں جی رہی ہے تو میں مروں گا تو اس کو اگلے سٹیشن پہ اگلے خمبے سے اس کو چپکنا چاہیے اور اگر کوئی عورت یہ بیان سن کے چپک گئی اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے کہ میں اپنے میعہ کے لیے آئی تھی وہ مر گئے تو میں بھی چپک رہی ہوں تو اللہ کہاں ڈالے گا اس کو جہنم کی آگ میں کہ کمبخت میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا تھا تیرے میعہ کے لیے یہ ٹائم پاس کی چیزیں ہیں ساری میعہ بھی 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 ہاں محبت کریں ایسا نو کہ ٹائم پاس سمجھ کے اس کو کہ بیگام آس کے تم ٹائم پاس ہو بس یہ مطلب نہیں ہے لیکن وہ محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو بھئی اللہ نے حکم دیا اس لئے محبت تو ان رشتوں کو اسلام جتنا رشتے جوڑنے کا کہتا ہے اتنا تو کوئی مذہب نہیں کہتا لیکن رشتوں کی بیس کیا ہونی چاہیے اللہ ہونی چاہیے پہلے اللہ ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا یہ جو بغلات میں آ رہے ہیں بغلوں کی طرح ٹنک ہائی ہو گیا ہائی ہو گیا ہائی ہو گیا پہلے لوگ بڑا صبر کرتے تھے ہمارے ریلیٹیو ہیں انہوں نے بتایا کہ جب انڈیا سے ہم ہجرت کر کے آ رہے تھے پورا خاندان کٹ گیا اکیلے یہ زندہ بچے تھے پچیس تیس افراد خاندان کے کٹ گئے راستے ایک فرد بچائے بتاؤ کتنا غم ہوگا اس کو پھر ان کے یہ بیٹے ہیں تو ان کے اببہ جو تھے نا اکیلے آئے تھے برداشت کیا بھائی ماں قدر اللہ کیا کر سکتے ہیں تو خواہشات کو جو خدا بنائے گا وہ کبھی بھی سکون میں نہیں آئے گا اور جس نے خدا بنایا کس کو اللہ کو سکون میرے بھائی اسی کے مقدر میں ہے اس کی زندگی ایک وصول اور ضابطے کے تحت گزرے گی موسیقی موسیقی